جی جناب چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں سٹیٹیجک پلاننگ کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں ہم نے پانچ چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا اس میں سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ انوارمنٹل انالیسز کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ انوارمنٹل انالیسز کیا ہوتا ہے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ انوارمنٹ سے مرات what surrounds marketing what surrounds an organization تو انوارمنٹل انالیسز کیا ہوا جناب is the process of studying actors factors and forces outside marketing to map opportunities and challenges یعنی کہ آپ نے وہ والے actors جس میں suppliers تھے competitors تھے marketing intermediaries تھے وہ والے factors جس میں publics تھے اور وہ والی forces جس میں political cultural technological economic forces شامل تھیں ان کو study کرنا یعنی ان کا انالیسز کرنا ان کو دیکھنا کس لیے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کون سی opportunities ہیں اور کون سی challenges ہیں تو ہم نے پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ opportunities سے مراد وہ مواقع ہوتے ہیں جن کو استعمال کر کے ہم market کے اندر نئی products لا سکتے ہیں یا اپنی existing products کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یا ایسی ایسے مواقع جن سے ہم اپنے customer کو زیادہ بہتر طریقے سے serve کر سکتے ہیں وہ ہماری opportunities ہیں اور challenges وہ والے وہ والے معاملات ہوتے ہیں وہ والی situations ہوتی ہیں جس کے اندر ہمیں کسی challenge کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے یعنی کہ oil prices بڑھ گئے ہیں interest rate میں اضافہ ہو گیا ہے consumer کا trend بدل گیا ہے موسم کا pattern بدل گیا ہے یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے لئے challenges بن سکتے ہیں تو آپ clear ہوا environmental analysis ہاں clear ہوا یعنی آپ کے جو actor factors اور forces outside marketing ہیں ان کو اس طرح سے study کیا جائے تاکہ ہم map کر سکیں کہ کونسی opportunities اور کونسے threads ہیں اصل میں یہ جو environmental analysis ہے اس کے لئے مختلف tools استعمال کیے جاتے ہیں مختلف tools استعمال کیے جاتے ہیں جو سب سے زیادہ اور اس میں چونکہ ابھی ان تمام tools کا متعلیہ کرنا ہمارے subject کے scope سے باہر ہے آپ اس پہ google پہ search کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر مزید متعلیہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو مثال کے طور پر صرف اس tool کا ذکر آپ کے ساتھ کروں گا جو کہ ہماری external environment کو study کرنے کے لئے سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر جو macro environment ہے اس کو ہم pestle یا steple کا نام دیتے ہیں اچھا اب یہ pestle کیا ہے political economic social technological ecological and legal steple کریں گے تو اس میں social technological ecological political economic and legal یہ صرف priority of factors کے فرق کی وجہ سے کہیں پر اس کو pestle کہا جاتا ہے کہیں اس کو steple کہا جاتا ہے کہیں صرف اب pest analysis بھی کرتے ہیں یہ وہ tool ہے جس میں ہم ایک ترتیب کے ساتھ اپنی macro environment کو study کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری opportunities کیا ہیں اور ہمارے challenges کیا ہیں یعنی result of environmental analysis کیا ہے آپ کے سامنے list of opportunities آ جائیں گی اور آپ کے پاس challenges آ جائیں گے آپ نے already environment کے بارے میں پڑھ لیا ہے اور آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو میں تو آپ کو یہ recommend کروں گا کہ آپ pestle analysis یا staple analysis کریں پاکستان کی business environment کے حوالے سے اور یہ دیکھیں یعنی پہلے آپ اس کو دو طرح سے کریں پہلے یہ کہ آپ کوئی business نہ سوچیں کہ آپ کو کون بزنس آپ کر رہے ہیں آپ صرف ایک layman کے طور پر ایک potential entrepreneur کے طور پر potential marketer کے طور پر آپ پاکستان کی جو external environment ہے pestle اس کا کریں اور دیکھیں کون کون سے business کے لیے opportunities ہیں اور ان کے لیے challenges ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود پہلے یہ فرض کر لیں کہ آپ کسی ایک business کے اندر ہیں اور پھر اس business کی challenges اور opportunities کو حاصل کرنے کے لیے آپ pestle or steple کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو پہلا step strategic planning کا یعنی environment analysis clear ہوا ہوگا thank you very much